ایک خاص موڑ پر ہم ہیں اور یہ پوری دنیا بھی ایک خاص موڑ پر ہے ہر ہی ہم نہیں ہیں وہ تو ہمارے آن کا میڈیا ہے بشارہ جھوٹا ابن جھوٹا ابن جھوٹا حدسنی قذاب قال حدسنی دجال یہ غلمہ سمجھیں گے اس سند کو قال سمیتو عن اجزبہ خلق اللہ یہ ہماری سند ہے اور میڈیا بیچارہ باہر کے ملکوں پہ تو کوئی خبر نہیں نہیں دیتا اس لئے ہمارے لوگوں کو باہر کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں ہے کچھ خبر نہیں ہے کیا صورتحال ہے اس وقت وہ سویت یونین کے وہ علاقہ سنٹرلیشیا کا جہاں بدل بدل کے غریبوں کے ساتھ جاتی ہوئی اس وقت وہاں کیا سوچ عام ہو رہے ہیں اس وقت وہاں چرچ کے پادری علماء کو بلا بلا کر ساتھ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر فلسطین تک انصاف کی لڑائی میں مدروم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ پورا آرٹو راکس چرچ کھڑا ہوا ہے یہاں خبریں نہیں آتی ہیں آرٹو راکس چرچ کی اس وقت چا پالیسی بن نہیں ہے اور سوراک چرچ نے کہہ رکھا ہے روس کی حکومت سے صدر پوٹین سے کہ ہمارے ملک میں ایک بھی انسان کو سور کھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے چنانچہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا کہ پور کا گوش پورے روس میں کہیں نہیں بکھ سکتا انہوں نے یہ بھی فیصلہ منظور کلا لیا چرچ سے چرچ نے یہ دباؤ ڈالا کہ مرد کی مرد کے ساتھ ہمجنسی عورت کی عورت کے ساتھ ہمجنسی یا امریکہ کو مبارک ہو ہم اپنے یہاں اس کو نہیں گزنے دیں گے اور اس بنیاد پر اسلام کے علماء کا آرٹو راکس چرچ کے لوگوں کے ساتھ ایک زبردست دائلاغ چلائے اور یہ وہی لوگیں بہت سے علماء کی تحقیق کے مطابق یہ وہی لوگیں انشاءاللہ جن کے بارے میں قرآن یہ ہم کو پہلے سے بتا چکا ہے لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشركوه ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصار علمائی ها بیتو ایتو میبی اقناہ سباق سنان قرآن میعاقر ایتو نیک عاقی ولتجدن اقربهم مودة ان نصارا یہ کہنے کے بجائے یہ کہا اللذین قالوا انہا نصارا فرق ہے دونوں میں زبردست فرق ہے رومان کیتلک چرچ کے لوگ چرچ اف انگلین کے لوگ سیونتھ دیڈ چرچ کے لوگ پروٹسٹین چرچ کے لوگ یہ لوگ جو ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں وہ کبھی بھی اپنی مذہبی شناخ نہیں بتاتے وہ اپنی قومی اور وطنی شناخ بتاتے ہیں میں امریکی ہوں میں جرمن ہوں میں فرنچ ہوں میں فرنہ ہوں اور گمانک ہوں صرف صرف جو اوٹولوگ چرچ کے لوگ ہیں جن کا مرکز روس میں ہے وہ جب ان سے پوچھو کہ آپ کون ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ I am a Russian وہ کہتے ہیں I am a Christian اس کے مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے یہ جو کہا کہ جو اپنا تعارف نفارہ کی حیثیت سے کراتے ہیں جو اپنی آجیتی کی وطن اور نیشن کے حتاب سے بتانے کے بجائے اپنی عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی طرف نسبت کو اپنی اصل پہچان بتاتے ہیں تم دیکھ لینا محمد کہ وہ سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والے ہوں گے تو ایک چینج وہاں آ رہا ہے اور آپ دیکھئے آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے اس چاراوہ خود یورپ اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت امریکہ میں اس وقت جو صورت حال ہے کہ وہاں وال اسٹریٹ پر ہنگامیں ہو رہے ہیں وال اسٹریٹ پر باقیدت پروٹسٹ ہوتا ہے اور وہاں کے غریب لوگ چیخ رہے ہیں کہ یہ والا جو انٹریس جو تمہارا اکنومیس سسٹم ہے اس نے 99 فیصد انسانوں امریکنوں کو غریب کر دیا ہے اور ایک غیصت امریکی امیر ہے یہ نہیں چلے گا وہاں بھی ایک بیچہری ہو رہی ہے وہاں بھی ایک زبردست سہن کے اندر تبدیلی کی خواہش ہے اور بھی دنیا کے خطے ہیں میں سارے خطوں کا نام نہیں لوں گا یہاں ترینی تک رہا ہے پیرו�ڈی نید قید کے لئے рہی رہا ہے